اسلام علیکم میں ڈاکٹر امیر راہیل رساس ودہ صحت من خوبصورت زندگی اور اس کے لئے لائک سبسکرائب اینڈ کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا اور پھر ایک بہت ہی عام سمسطہ تاواتیں چل رہی ہوتی ہیں بہت کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور لیکن ہمارا پیر جو ہے اجازت نہیں دیتا ہے ہمارا پرابلم آ جاتی ہے اور آج کل جو سب ساتھا پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے تہذابیت کی ایسی ڈیفلکس ہو جاتا ہے جس کے لئے سے ہر دوسرا مریض جو ہے ہر دوسرا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے شکایت کرتا ہے وقت کے پیٹ میں میدے میں تہذابیت کی شکایت ہو لی ہے اور اس کے لئے کتنی دوا کھائیں اور ایک دوا کا کہہ لیجئے نقصان جو ہے وہ ایک تہذابیت ختم کر کے چھے بیماریاں اور پیدا کر دیتی ہے تو آج میں آپ کو بڑا ہی مزیدار سا اور آسان سا نسخہ بتاتی ہوں کہ جس سے انشاءاللہ تہذابیت بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو کوئی اور بیماری بھی نہیں ہوگی اس کے لئے کرنا کیا ہے آپ نے ادھا کپ تیماٹر کا جوس لینا ہے ادھا کپ تیماٹر کا جوس لیجئے اس کے اندر جو ہے ادھرک کا رس ایک چائے کا چمچ ڈالیے اور پودینے کا رس ایک چائے کا چمچ ڈالیے ان تینوں کو ملا کے آپ نے دن میں ایک دفعہ اس کو پینا ہے دن میں کسی بھی وقت اس کو پیا جا سکتا ہے بہتر ٹائم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوپیر کے وقت پی لیجئے تو زیادہ اچھا ہے نہیں تو اس کو صبح گیارہ بجے کے وقت پی لیجئے اور ساتھ ساتھ اس کو پینا بہت آسان ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک اور چیز بتا دوں بہت سائے دفعہ بتا چکیوں الٹے ہاتھ پہ اس طرح سے بہتکل درمیان میں ایک سرکل بنائیے اور اس کے اندر ریڈ کلر کر دیجئے پرمننٹ مارکر سے اور یہ جو ہے ابھی میرا مارکر اتنا کام نہیں کر اس کو پورا آپ نے ریڈ کلر سے بھر دینا ہے اور یہ آپ نے ساتھ ساتھ جوز پینے کے ساتھ ساتھ پودینے کا ادرک کا اور ٹیمارٹر کا جب جوز پینے گے تو ساتھ ساتھ آپ یہ بنائیں گے صرف 21 دن کیجئے کیسی تیزابیت ہو کتنی پرانی ہو تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ایسی مزیدار اور آسان آسان ریمیڈیز کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے لائک اور سبسکرائب